السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے دوستو آج ہم بہت پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے حاضر ہیں ایک ایسے ولی کی کرامت لے کر جن کا نام آپ نے بہت مرتبہ سنائے جن کے در پر شیر حاضری دینے آتے ہیں جیہاں دوستو آج ہم اسی بارے میں کچھ اچھی اور پیاری باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی لیکن ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ہو سکے جیہاں دوستو ہم اسی طرح کی پیاری ویڈیوز لے کر آتے ہیں آپ سبھی کے لیے اس لیے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ممبئی میں کالیان میں دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ممبئی کے اندر کالیان وہاں پر حاجی ملنگ شاہ بابا کا مزار ہے جو پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر ہے جیہاں دوستو اس پہاڑ پر چہنے کے لیے یعنی اس درگاہ پر جانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی وقت لگ جاتا ہے وہاں پہنچنے میں دوستو جو محنت کر کے وہاں سے پہنچتا ہے یقینہ وہ حاجی ملنگ شاہ بابا کے مزار کی زیادہ کرتا ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ان کے در پر شیر حاضری دینے آیا کرتے تھے جب وہ ظاہری حیات میں تھے تو شیر ان کے خادم تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کے مورید بھی تھے شیر جیہاں دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیر ناپاک جانور ہے تو وہ حاجی ملنگ شاہ بابا کے درگا پر کیسے جا سکتا ہے دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں اگر کھانے کے اعتبار سے دیکھا جائے شیر کو تو شیر اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ناجائز ہے جیہاں دوستو لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے ولی رہ چکے ہیں جن کی خدمت میں شیر رہا کرتے تھے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مولا علی جن کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ان کا بھی لقب جیہاں دوستو ان کا لقب شیر خدا ہے جیہاں دوستو شیر خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شیر جو جانور اگر ناپاک ہوتا تو ایسا لقب مولا علی کو کیوں ملتا جیہاں دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس جانور کو ٹچ کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں لیکن اس جانور کو ہم کھان نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے جہاں تک چھونے کی بات ہے تو یقیناً آپ اسے چھو سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ولی جو ہیں جیسے حاجی ملنک شاہ بابا یہ شیر ان کی غلامی کرتے تھے تو دوستوں ولیوں کی غلامی ہمیشہ سے شیر رہتے ہیں اور آپ سبی کو میں بتا دوں کہ بڑے بڑے جانور ہی کیوں نہ ہو ولیوں کا خون حرام ہے جانوروں کے اوپر یعنی شیر یا کوئی بھی بڑا جانور ہو یا کوئی بھی ہو وہ ان کو نہیں کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیا کوئی بھی جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو دوستوں میں آپ سبی کو یہ بات بتا دوں کہ یقینا یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں آج بھی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ شیر آج بھی وہاں پہنچتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا بھی ہے تو دوستوں میں اس بارے میں اور زیادہ بات نہیں بولوں گا اگر جس کو بھی دیکھنا ہے یہ چیز تو آپ جا کر وہاں حاجی ملنک شاہ بابا یعنی ممبئی کلیان میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرنے کا ضرور موقع ملے گا شیر ملے نہ ملے لیکن زیارت کرنے کا موقع آپ کو ضرور ملے گا یقیناً ولیوں کے در پر جانا یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے وہاں جا کر دعائیں لینا یہ بہت بڑی بات اور دوستوں میں آپ سبی کو باتا دوں کہ ولیوں کے در سے تب ہی بلاوہ آتا ہے جب وہ بلاتے ہیں جیہاں دوستوں اگر آپ کا بلاوہ ہوگا تب ہی آپ وہاں پہنچ پائیں گے ورنہ نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ کا بلاوہ نہیں ہوگا تو تو دوستوں ہم اسی طرح کیا اور بھی اچھی پیاری ویڈیوز آپ سبی کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے فیس بک ورسپ آپ کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے بھائی بہن نشدار آپ کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے اور سبی کو بتا دینا ہے کہ حاجی ملنکشاہ بابا کی کیا شان ہے اور اگر جس کو بھی زیارت کرنی ہے وہ جا کر ممبئی کلیان میں جا کر زیارت کر سکتا ہے جہاں دوستوں یہ بہت ہی مشہور درگا ہے آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا تو دوستوں میں فیل ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ سبی کے سامنے حاضر آنگا جانے سے پہلے ایک بار اور بول دوں کہ آپ ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل ایک اون دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹسپیکشن دل سکے دوستوں میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبی کے سامنے حاضر آنگا جب تک کے لئے خدافر تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تک دیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تک دیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تک دیر دیکھیں موسیقی موسیقی